لاہوری چننہ ریسی فی کیسے بناتا ہے آج میں یہ دکھاتا ہوں اور وہ بھی ٹاماٹر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو دیکھو یہ ایسے ریسی فی کیسے بناتا ہے اور مزے والا چننہ کیسے بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے چننہ دیا ہے اتنا اور پانی میں ڈالا ہے یہ میں نے پیاز ڈالا ہے لیسن ڈالا ہے درگ ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے دارچینی گرم مسالہ ہے سب کچھ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ پیاز تڑکے پہ لگایا اور ایک چمچ دو چمچ آئل ڈالا ہے ساتھ میں مرچی ڈالا ہے ہری مرچی نہیں تھا ٹھیک ہے یہ پیاز ابھی گلڑا ہے اور یہ ٹاماٹر کاٹا ہوا ہے تین چار ٹاماٹر ہے یہ ہمارا پیاز پکنے والا ہے ٹھیک ہے گلڑ دیا اب اس میں مسالہ بھی ڈالیں گے مسالہ ڈال دیا اب یہ میں نے ٹاماٹر ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہ ٹاماٹر ڈالا ہے اس کے اوپر تھوڑا ڈکان رکھیں گے پانچ ایمنٹ کہ یہ گل جائے گا ٹھیک ہے یہ نرم ہو جائے گا اس کا اچھی طرح کڑی بن جائے گا ہمیں ڈکان رکھوں گا اس پر تھوڑا ٹھیک ہے ڈکان رکھ دیا اب ڈکان اٹھا دیا یہ دیکھو تھوڑا اس پر دو آتا ہے یہ دیس ہے نا اس کا یہ دیکھو ہمارا ٹاماٹر بن گیا اچھا تلکہ لگ گیا بھی اس میں چنہ ڈالیں گے یہ ہمارا چنہ ہے ٹھوڑا پانی بھی ڈالائے پانی کے ساتھ ٹھوڑا اچھی طرح سالن بنیں گا مزے دار مزے والا ٹھیک ہے یہ ٹھوڑی ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے اب اس کو ٹھوڑا میکس کرے گا اور بعد میں ٹھوڑا ڈکان رکھے گا پانچ ایمنٹ ٹھیک ہے اس پر ہم ٹھوڑا میکس کر کے پھر ڈکان رکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بعد میں دیکھتے ہیں کیسے بنے گا ہمارا ایری سیفی لاہوری چنہ جو بناتا ہے وہ خالی وہ بغیر ٹاماٹر کی بناتا ہے اور میں نے ٹاماٹر بھی ڈالائے اب دیکھنا ٹھوڑا دیر بعد میں اب ڈکان رکھ دیا ڈکان کی بعد دیکھو ٹھوڑا یہ دیکھو ہمارا چنہ بن گیا ٹھیک ہے ہمارا چنہ بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نکالے گا ٹھوڑا ٹھیک ہے کیسے مزے کا بن گیا چنہ اب اس سے میں ٹھوڑا نکالتا ہوں تو یہ ہے ہمارا چنہ بن گیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں نان روٹی بھی ہے تو اب ٹھوڑا کائے گا کیسا ہے ٹھیک ہے واہ کیسے بہت اچھا بنایا ٹھیک ہے تو ایسے چنہ بناتا ہے ٹھوڑا کے ساتھ کتنا مزے کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے